ہاں تو بھائی لوگ سب سے پہلے آپ سب کو جائے سری رام ابھینا بات کرنے والے ہیں ایک نا ایسے ساندار قصے کے بارے میں جو کی سسی کا پور کے ساتھ میں ہوا تھا اس ٹائم پر جب وہ چاہ رہے تھے آخر ایک جو ناچنے والی تھی یا پھر جو مجرہ کرنے والی تھی اس نے ان کو ایسا کیوں بولا اور انہوں نے کیوں جو گانا تھا اس کو چینج کر کے وہاں لوگ گیت کو سیٹ کیا ایسی کیا مجبوری تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج سے لگ وقت 30 سال پہلے ایک مووی آئی تھی سسی کا پور سر کی جس میں نینہ گپتہ اور بھی کئی سارے ایکٹر اور ایکٹر سم کو دکھے تھے ان کے ساتھ اگر بات کریں یہ مووی تھی اس کا نام تھا ان کشٹرڈی اور اس میں ایک سائر تھا جو کی دو بیویاں تھی جس کی ایک بیوی اس کی مجرہ کرتی تھی ابھی اکورڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف سین اس کے لیے ان کو ایک ایسی عورت چیئے تھی جو مجرہ کرتی ہو ایکچول میں فلم کی جو سوٹنگ تھی وہ بھوپال میں سٹارٹ ہو چکی تھی ابھی ان کے ایک کرو میمبر نے بولا کہ وہ ایک ایسی عورت کو جانتے ہیں جو مجرہ کرتی ہے ایکچول میں وہ ان کے پاس گیا اور اس نے سچی کا پور کو آکے بولا کہ سر میں نے ایک عورت سے بات کر لی ہے جو کی پہلے مجرہ کرتی تھی اپنے مجرہ کرتی ہے اس کو میں نے بول دیا ہے اور میں نے اس کو دس ہزار روپے بھی بطور ایڈوانس دے دیا ہے ابھی بس اس نے یہ سرٹ رکھی ہے کہ اس کو کوئی اس کے گھر پہ لینے کے لیے نہیں جائے گا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں خود آ جائے گی آگلے دن سیٹ پورا تیار ہوا سوٹ کے لیے اور جب سوٹ کے لیے تیار تھا تب ہی وہ عورت اپنی کرو مطلب ٹیم کے ساتھ پوری کی پوری وہاں پر پہنچ گئی وہاں پر وہ جا کے اچانک سے تھوڑی حقی بکی ہوئی اور جو وہ عورت تھی جو کی وہاں پر مجرہ کرنے والی تھی وہ تھوڑا وہاں پر رونے لگی فوٹ فوٹ کر سسیگا پورٹ سر کو یہ بات پتا لگی کہ اس نے وہاں پر مجرہ کرنے کے لیے منع کر دیا ہے تو تب وہ وہاں آئے کیونکہ اکورڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آب سین یہ بہیا جب بہت جروری تھا یہ والا سین ہونا وہاں پر جو مجرہ والا جو ایک کونسپٹ تھا وہ کیونکہ اس سین کی جرورت تھی فلم میں اس کی جرورت تھی تو ان کو وہ چاہیے ہی چاہیے تھا تو تب جا کر سسیگا پورٹ سر نے ان کو بولا دیکھئے آپ بھی کلاکار ہیں اور میں بھی کلاکار ہوں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ سے یہ جو کام ہے یہ کروانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو فلم میں لینا چاہتے ہیں اس عورت نے بڑی ہی صحیح سواب میں سسیگا پورٹ سر کو بولا کہ دیکھو بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا جب میں کبھی یہ کام کرتی تھی کہیں اور یا پھر کسی اور جگہ پہ لیکن ابھی ٹائم بدل چکا ہے ابھی میں ایک گرستی جیون جی رہی ہوں اور جو میرے سوہر ہے وہ تھوڑے بیمار ہیں اس لیے میں نے ہاں بول دیا کیونکہ میرے کو یہ بتایا گیا تھا کہ میرے کو جو مجرہ کرنا ہے وہ مجرہ سسیگا پورٹ کے سامنے کرنا ہے اور بس سسیگا پوری مجرہ دیکھنے والے ہیں لیکن یہاں تو آپ کی پوری کی پوری ٹیم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوٹ بھی کر رہے ہو اس کے بعد میں اگر بات کریں ابھی کرنٹ ٹائم کی تو اگر یہاں پر ابھی بھی کسی نے میرے کو پہچان لیا ہے کسی نے دیکھ لیا مجرہ کرتے ہوئے تو ہماری کافی زیادہ بدنامی ہوگی میں نے بس اس لیے ہاں بولا کیونکہ میرے سوہر یعنی جو پتی ہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور جو گھر کی جو حالات ہیں وہ تھوڑے ناجک ہیں اس لیے میں نے ہاں بولا نہیں تو میں سب کام چھوڑ چکی ہوں تو سچی گبور سر نے کچھ ایسا آئیڈیا نکالا پھر انہوں نے جو مجرے والا جو سونگ تھا اس کی جگہ انہوں نے پھر اڈجشٹ کیا وہاں پر کوئی لوک گیت تھا اور میں نے سنا نہیں ہے ویسے لیکن میں اکورڈنٹو نیوز بات کر رہا ہوں تو انہوں نے پھر اس کو وہاں پر رکھا گیا پھر وہاں پر وہ سین جو ہے سوٹ ہوا اور فائنلی کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ایسے فیکٹس کے لیے اب بھی کے لیے آج کے لیے اس ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بھائے